سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے خلاف کیس کی سماد شروع چیف جسٹس عمر اتا بندیال کی سروراہی میں آٹھ رکنی لارجر بینج سماد کر رہا ہے مزید جانتہ آج نیوز کے نمائندے عثمان مزفر سے عثمان اپڈیٹ کیجئے جا سماد سے متعلق جبنکو سپریم کورٹ پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بینج کی سماد شروع ہو چکی ہے چیف جسٹس عمر اتا بندیال کی سروراہی میں آٹھ رکنی بینج ہے وہ کیس کی سماد کر رہا ہے جبکہ فل کورٹ تشکیل دینے کے حوالے سے اٹورنی جنرل ان کی جانب سے اس صدا کی گئی ہے اور درخواست ظاہر کر دی گئی ہے جبکہ مسلمی ایک نون نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کے لیے درخواست دی دی ہے فواہ چودری طریقہ انصاف کی جانب سے دالت میں پیش ہوئے ہیں جبکہ جسٹس اجازل احسن ان کے رمارک سامنے آئے ہیں کہ آپ کی درخواست پر تو ابھی نمبر بھی نہیں لگا اور اٹورنی جنرل کو انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست پر ابھی تک نمبر بھی نہیں لگا تو اس حوالے سے اس وقت کیس کی سماد جاری ہے فواہ چودری طریقہ انصاف کی جانب سے دالت میں پیش ہوئے ہیں چیف جسٹس عمر اتا بندیال کی سربراہی میں آٹھ رکنی لارجور بینج سماد کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اس لئے بھی بتائیے گا کہ اٹورنی جنرل کے جانب سے دلائل دینا شروع کی ہیں اٹورنی جنرل کی جانب سے دالت کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے فول کوٹ اس حوالے سے درخواست دی ہے جس پر جسٹس عجازل حسن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ کی درخواست پر ابھی نمبر بھی الارٹ نہیں ہوا اس حوالے سے اس وقت اٹورنی جنرل دلائل دے رہے ہیں کہ ان کے فول کوٹ کی صدا جو کی گئی ہے وہ کس وجہ سے کی گئی ہے اور جب درخواست پر نمبر لگ جائے گا اور دوبارہ یہ سماعت کے لیے درخواست مقرر ہوگی تو اس کو بینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اس کیس کے ساتھ اور اٹورنی جنرل کی جانب سے جو دلائل دیے جائیں گے اس کو بھی سنا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ مسلمی ایک نون جو ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے ایک درخواست الگ سے جو کہ ان کے وکیل ہیں مسلم نون کے صلاح الدین احمد ان کی جانب سے بھی صدا کی گئی ہے اس این پروسیجر ایک کے خلاف کیس کی سماع شروع ہو چکی ہے ہمیں اپ ڈیٹ کریں تو اسمان مظفر بہت شکریہ آپ کا